آپ کو پتہ ہے جو ہمارے سوئے کلچہ ہے کہ پیار سے مانگو تو ہم جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اگر دن پہ آ جائیں پھر ٹھیک چیز کو بھی ہم ماننے سے کار کرتے ہیں یہ ہمارا جو کہ پرسنٹیج میں پیچھے آ رہے ہیں ان کو بھی فرنڈنگ کر کے قریب لائیں گے کہ ان سے عوام مصفید اور مکمل ہو جائیں اور اپنے نائے پراجیٹ بھی ساتھ ظاہری بات ہے کیونکہ ضروری آر ساتھا چلتی رہتی ہے ان پر بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ بائی دسمبر اینڈ آف دسمبر انشاءاللہ ہمارے چھے سو وہ پراجیٹ ہیں جس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلی پراجیٹ ہیں کہ ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے اسی سال میں اس کے لئے میں ہمیں ٹیم کا شکر بزار ہوں کہ وہ اس میں تعاون کر رہے ہیں ایک ویجن ہے انشاءاللہ ہماری پارٹی کا اس کے مطابق انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے پولیس کے حوالے سے پولیس میں جنہی بھی مسائل تھے رگارڈن جو سٹینکسی کینڈی سیڈیڈی کی یا پولیس کی تو آئی ساتھ میں موجود ہیں جب بھی انہوں نے اس کے لئے ہماری کابینہ سے آزادی طور پر مجھے کہا تو انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ خیر بگدم کیا اور ہمیشہ پرارٹی دی اس چیز کو کیونکہ امن و امان ہماری پرارٹی ہے تو انشاءاللہ میں بھی بھی یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے انشاءاللہ پیسوں کے حوالے سے جہاں سے بھی ہو معاشی حالات جیسے بھی ہو لیکن انشاءاللہ اس چیز کے لئے پیسوں کبھی کمھی نہیں آرہے دیں گے آپ کی جو بھی انشاءاللہ ضروریات ہے انشاءاللہ پوری کریں گے اسی طرح جو شہداء کی حوالے سے کوئی پیکٹیس تھے جو ان کے بچوں والے تھے انشاءاللہ وہ تمام تر معاملات ہو چکے ہیں اسمبلی میں پیش ہونے والے ہیں اور انشاءاللہ بہت جل تمام ہمارے جو شہداء ہیں ان کے بچوں کا جو حقوق ہیں جو ابھی تک ان کو نہیں مل پائیں انشاءاللہ وہ بھی دیں گے اور اس کے علاوہ مزید بھی دیں گے ہماری جو بھی ہاؤزنگ ربنی ہم بنا رہے ہیں گھمتی لیول پر ان سب کے ادھر جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں چاہے وہ پوریس کے ہیں چاہے وہ ہمارے سیور اینسویشن کے ہیں چاہے کسی میکمے سے بھی ہیں ہمارے پولی اوورکرز ہیں ہمارے اصالتہ ہیں ہمارے ون ون ٹو ٹو کے ہمارے ہیں ایکسائز کے ہیں جو بھی میکمہ ہے اس میں کس نے بھی اندرائن آف ڈیوٹی قربانی دی ہے تو ان سب کے لیے جو میں نے پولارڈز کا اعلان کیا تو مجھے بتایا گیا کہ آلریڈ ہی ایک پیکیج ہوتا ہے ان کا جس میں مل جاتے ہیں پولارڈ تو میں نے کہا نہیں ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا اگر ایک مل رہا ہے تو خیر ہے ہم ان کو فیملیز کو مظیب بھی پولارڈ دیں گے اور انشاءاللہ بہت جال وہ پولارڈ بھی انشاءاللہ حوالے ہو جائیں گے ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مل کے بہت سے چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے اور جب تک اچھی نیت کے ساتھ اچھی سوچ کے ساتھ ہم لوگ خود اپنے آپ سے شروع کر کے تبدیلی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تو وہ معاملات جو سالہ سال ہمیں لگ جاتے ہیں کرنے میں وہ جلدی کرنے میں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے میری پولیس میں صرف ایک پیسٹ ہے پولیس بھی ہمارے اندر سے ہی ہے پولیس میں یہ آپ کا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے بپار کا تو ہے نہیں میری یہ ایک پیسٹ ہے کہ لوگ آپ سے بڑی امید کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارے سمجھے گلچہ ہے کہ پیار سے مانگو تو ہم جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اگر زند پہ آ جائیں پھر ٹھیک چیز کو بھی ہم ماننے سے کار کرتے ہیں یہ ہمارا ایک گلچر بھی ہے ہمارا عیسانہ کا ایک وہ جو ہماری بلڈ سرکولیشن ہے اس کے اندر بھی جو تیزی ہے وہ زیادہ ہے تو میں آپ سے یہ بیس کروں گا کہ اچھا روئیہ اچھا پڑتا ہو چاہے تھانے میں ہو چاہے کسی چیک پونس پہ ہو وہ آپ وہ پڑتے ہیں اور اگر کوئی لگتا ہے کہ کسی میں اگر کمی ہوتی ہے بعض اوقات انسان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اس کی بڑی سے اس کا روئیہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم نے برداش اپنے اندر پیدا کرتی ہے برداش سے ایک بہت بڑا جذبہ ہے اور برداش پیدا کر کے کچھ میرے میں کمی ہوگی آپ مجھے سپورٹ کریں گے کچھ آپ میں ہوگی میں آپ کو سپورٹ کروں گا تو مل کے ہم نے ایک نظام کو ٹھیک کرنا ہے اور سپیشلی کہ ہمارے ایک غریب لوگ ہیں اور چونکہ معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں تو میری یہ خاصوں پر ٹریکک پولیس سے یہ ریکیسٹ ہوگی کہ غریب لوگوں کو چلان نہ کیا کریں کیونکہ وہ بہت سو سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے مجھے خوشی ہوگی کہ جب آپ کسی بڑی گاڑی والے مہنگی گاڑی والے کو چلان کریں گے اس کا چلان بھی آپ بڑھا دیں آجی صاحب جتنا بڑھاتے ہیں آپ بڑھاتے ہیں ان کے چلان آپ بڑھائیں بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک پالیسی بنائیں کہ گاڑی کی قیمت اور اس کے موڈل کی حساب سے چلان ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ گاڑی کی تکی رکھتا ہے زیادہ مہنگی گاڑی رکھتا ہے اوچھے موڈل میں بھومتا ہے اور وہ وائلیشن کرتا ہے تو اس کو اتنا چلان ہو کہ ہمیں غریب کو چلان کرنے کی ضرورت ہی پیشنا ہے ٹریفک بابندی قانون کی پازداری بلکل ہمارے آئین کے مطابق ہمارا سب کا فرض ہے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے لوگوں سے بھی کہ وہ تاؤن کریں چیک پوسٹ میں تاؤن کریں اگر کوئی تلاشی لیتا ہے آپ کی تو آپ کی بھرائی کے نہیں لیتا ہے آپ کے بچے اپنے گھر میں اگر محفوظ ہیں تو اسی وجہ سے ہے کہ چیک پوسٹ پر جو لوگ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر ٹریفک کی پازاری آپ نہیں کریں گے ٹریفک میں پرولم آئے گی تو اس سے بھی تنکلیف آپ کو ہی ہوگی تو میری اس سے بھی گزارش ہے کہ ٹریفک کوانین کو دیکھ کر اس کے مطابق چلیں اب دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھیں کئی بارڈل ہم دیکھتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے روڈ ہوتے ہیں لیکن ٹریفک روان چلتی ہے ہمارے پاشاہ روڈ کھنے ہیں لیکن چونکہ ہم روز کو فالو نہیں کرتے ہیں تو ہماری ٹریفک اس لحاظ سے اس طرح نہیں چلتی تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب مل کر آپس میں اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ کورڈیڈیشن کے ساتھ کہ اسے کوئی سپورٹ کریں اور ان تمام چلنجز ہمیں مل کے مقابلہ کرنا ہے کیونکہ درست دردی ہو یا قانون کی پازاری ہو یا ٹریفک کے مسائل ہو یا کرائم ہو چاہے منشیات ہو ان سب میں جب تک عوام تاؤن نہیں کرے گی عوام ایڈنٹیفائی نہیں کرے گی تو پولیس یا کوئی بھی محکمہ بغیر عوام کے تاؤن کے اس طرح سے پرفام کام کریں گے اور میں اب کوئی اقید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جو چیزیں جو عوام کی فیسیڈیٹی کے لیے شروع کی گئی تھی یا آگے شروع ہونی ہے انشاءاللہ وہ بروقت کمپلیٹ ہوں گی جن کمپلیٹ ہوں گی تاکہ عوام اس سے مصفید ہو سکے ایک بار پھر میں اپنی پولیس کا پولیس کے جوانوں کا افسران کا شہدہ کا ان کے خاندانوں کا غازیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پاکستانی قوم کی طرف سے اپنے صوبے کی عوام کی طرف سے کہ جو قربانی آپ دے رہے ہیں وہ جس طریقے سے آپ ایک بہت بشکل مرائل سے گزر رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اپنے ساتھ آپ پائیں گے انشاءاللہ اور ملکہ ہمیں انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ